سلام علیکم میں عزیشان عزیز ہوں کچھ ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں کچھ خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابھی جو کل رات آپ کو پتا ہوگا کہ تحریک انصاف کے ایک جو ازاد امیدوار تھے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام کے پر ووٹ لیے عرفان قادر صاحب وہ پی ایم ایم کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے آج کا دن بہت اہم ہے یہ میں نے پرسوں اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ بہت سے ازاد امیدوار دوسری جماعتوں میں جانا شروع ہو جائیں گے ایک کلک میں آپ کو سنواتا ہوں یہ مریعہ بنواز صاحبہ کا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ شیئر کر رہے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ لوٹوں کی جو اصل جگہ ہے وہ بات سن میں ہوتی ہے اور اب جب کل تحریک انصاف کے نام پر اور عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے لوگ جو ہے وہ عرفان قادر صاحب جب پی ایم ایل این کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں تو مریعہ بنواز صاحبہ کی تصویر ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ بڑے ایک فاتحانہ انداز میں کھڑی ہوتی ہے تو لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ بارتروم میں وہ لوٹا پہنچ گیا اور مریعہ بنواز صاحبہ جو ہے وہ اس کے اوپر فاتح خود کو قرار دے رہی ہیں الیکشن جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے الیکشن چلتا جا رہا ہے لوگ اس وقت پوری دنیا میں یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کے ریزرٹ جیت رہی ہے جبکہ الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے ان دونوں میں فرق ہے الیکشن کے ریزرٹ جیتنا اور الیکشن جیتنا الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے الیکشن کے جو ریزرٹ ہے وہ پی ایم ایم جیتی جا رہی ہے اور یہ جو جیتنے کا سلسلہ ہے آج آج فروری سے لے کے آج بارہ تاریخ ہو چکی ہے یہ چلتا جا رہا ہے یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ہے اتنی بٹر سکوچ نہیں چلتی ہے جتنا یہ لمبا الیکشن چلتا جا رہا ہے آپ کوئی بڑی ٹوت پہ اس گھر میں لے کر آتے ہیں وہ اتنی نہیں چلتی ہے جتنا لمبا یہ الیکشن چلتا جا رہا ہے آپ بڑے سے بڑا لائی پوائی سابون لے کر آ جاتے ہیں اتنا وہ نہیں چلتا ہے جتنا یہ election چلتا جا رہا ہے یہ election چلتا ہی جا رہا ہے چلتا ہی جا رہا ہے اور election commission اب خود پریشان ہو گیا ہے کہ اس election کو کیسے روکا جائے کیونکہ problem یہ ہے کہ کہیں پر form 45 بدل دیے جاتے ہیں وہاں پر غلطی ہیں ہو جاتی ہیں کہیں پر form 47 بدل دیے جاتے ہیں وہاں پر غلطی ہیں ہو جاتی ہیں حقیقتا جو form 45 اور form 47 ہے ان کی جو value اس وقت دکھائی جا رہی ہے وہ اس کاغذ کے برابر دکھائی جا رہی ہے جس کے اوپر آپ گرم گرم پکوڑے رکھ کر کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا گھی لگ جاتے ہیں اور بعد میں اس کو اٹھا کے ہم پھینڈ دیتے ہیں یہ form 45 اور form 47 جو ہے اس کی بڑی value ہوا کرتی تھی یہ form 45 کسی بھی امیدوار کے لیے ایک تمگا ہوا کرتا تھا کہ یہ میرے پاس form 45 ہے اور میں یہ جیت چکا ہوں اور یہ میرے پاس form 47 ہے لیکن پی ڈی ایم نے اور election commission صاحب جو سکندر سلطان صاحب ہیں انہوں نے اس کی value بھی ختم کر دی ہے کسی بھی آئینی چیز کی value انہوں نے اتنی اس کی وقت ختم کر دی ہے کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہے کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں situation جو ہے وہ بڑی زبرست ہے میں آپ کو تھوڑا سا پسمنظر رہ دیتا ہوں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم پار ٹو یا ٹو پنٹ زیرو آپ کہہ لیں وہ جو بننے جا رہا ہے وہ کیسے بنے گا صدر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بنایا جا رہا ہے پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب کو بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی سے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے پوری پارٹی کی لگوا کر رکھ دیا لیکن انہوں نے سی ایم پنجاب کی سیٹ نہیں چھوڑنی ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ بان رہی ہے سی ایم سندھ obviously پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا سی ایم جو بلوچستان ہے وہ جے یو آئی ایف کا بنانے کی جو ہے وہ تجویز دے دی گئی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں مولانا صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے اور اس حلوے میں اگر مولانا صاحب کو حصہ نہیں دیا جاتا تو مولانا صاحب یہ حلوہ پلٹ دیں گے اور پرگرام وڑ جائے گا تو یہ حکومت مولانا صاحب کو کچھ دیئے بغیر چل نہیں سکے گی ہے پھر اس کے بعد جو ہے انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ چیئرمن جو سیرٹ ہے وہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے آئیں گے اور پھر جو اس کے ہوں گے سپیکر قوم اسمبلی کے وہ پاکستان مسلم لگ نون کے بنائے جا رہے ہیں یہ سولہ ماہ ان لوگوں نے حکومت کی اور سولہ ماہ میں پاکستان کی جو حالت کی وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور اب یہ پار ٹو یا ٹو پنٹ زیرو لے کر آ رہے ہیں اور دوبارہ سے عوام کو بے وقف بنانے لگے ہیں الیکشن کی جو میں نے آپ کو بات کی میں آپ کو بڑی انٹرسنگ سیچوئیشن بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ اور یہ کون کر رہا ہے نواز شریف صاحب جو دوست ہیں جنہوں نے ان کو بلایا یہاں پہ وہ ان کو بہت زلیل کر رہے ہیں وہ ان کو آخری حد تک رسوا کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جب آپ نے اور ہم نے کسی کو کرزہ دینا ہوتا ہے تو ہم یا کوئی چیز ہم نے اس کو دینی ہوتی ہے تو ہم اس کو خاموشی سے بلاتے ہیں اور ہم اس کو وہ چیز پکڑا دیتے ہیں ہم اس کو خاموشی سے اس کی عزت نفس رکھتے ہوئے ہم اس کو کسی کو پیسے پکڑانے ہوتے ہیں یا کوئی چیز پکڑانے ہوتی ہے تو ہم اس کو وہ دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ رکھ لیں لیکن اگر آپ نے ہم نے کسی کو تنگ کرنا ہوتا ہے کسی کو زلیل کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک تو اس کو پبلیکلی وہ چیز جو ہے وہ ناؤس کرتے ہیں کہ یار وہ تم نے میں سے پیسے مانگے تھے تو وہ ایسا کرنا شام کو چار بجے آ جانا میں تمہیں دے دوں گا پھر وہ شام کو چار بجے آئے تو آپ پھر کہتے ہیں یار ایسا کرو شام کو آٹھ بجے آ جانا تو میں آپ کو آٹھ بجے پیسے دے دوں گا اب وہ آٹھ بجے آتا ہے تو پھر آپ اس کو صبح بلا لیتے ہیں کہ صبح دس بجے آنا میں آپ کو صبح دس بجے پیسے دے دوں گا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے حکومت آپ کو دے رہے ہیں یہ حکومت آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں میرے کے لئے میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا اگر اس وقت مشمنوں سے ہٹ کے اپنا ذاتی اگر انیلیسس جو ہے وہ کریں گے تو ان کو سمجھ لیں آجائے گا کہ میرے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے کیونکہ رجیم چینج یہ ہو رہی ہے ساری کی ساری کہیں پر لوٹے خریدے جا رہے ہیں پیسہ لگایا جا رہے ہیں دین ایمان بدلے جا رہے ہیں وہ وہ لوگ بھی بدل رہے ہیں جنہوں ہیں اللہ کے نام کے اوپر اللہ کا حاضر ناظر جان کر حلف دیا دنیاوی چیز آپ نے سیڑ دے نہیں ہے آپ سیڑ دے دیں لیکن آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو حلف اٹھایا اس کی جو مفی ہے وہ کیسے ہوگی یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے اور پھر ابھی تو لوگوں کو یہ بھی لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور یہ جو عثمان قادر صاحب عیفان قادر صاحب ہیں ان کے خلاف جا کر ہم پیٹیشن رٹ دائر کریں گے کہ ہم نے ووٹ ان کو عمران خان کے نام پر دیا تو یہ عوام کا ووٹ لے کر نون لیگ میں کیسے گھس سکتے ہیں جن کی ہم نے مخالفت میں ان کو ووٹ دیا یہ اب عدالت میں فیصلہ کریں گی اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ویری آنسلی سیچویشن یہ لگ رہی ہے کہ عمران خان اس وقت پنجاب میں اور وفات میں حکومت نہیں بنا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ریزرٹ تبدیل کیے گئے جس طرح ووٹوں کے اوپر تھپے لگائے گئے اور ابھی تک لگ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ الیکشن ختم نہیں ہو پا رہا اس الیکشن کو جنہوں نے بڑھایا اب ان سے بھی یہ الیکشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا کیونکہ ابھی مکمل نتائج نہیں آنانس ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیب کی وقت ختم ہو گئی فارم فورٹی سیان کی وقت ختم ہو گئی وہ پاکوڑوں والے کالج کے برابر رہ گئے اب کام آگیا ہے عدالت میں اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک چیز کہ عدالتوں میں یہ کیس جائے اور یہ کیس جب آپ میرا ویلوک سن رہے ہیں اس وقت تک ریحانہ ڈار صاحبہ کا بھی کیس سنا جا چکے اور بھی کافی کیس سنے جا چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ تب تک یہ فیصلہ آجائے ان کے حق میں آجائے یہ ان کے خلاف آجائے اگر فارم فورٹی فائیب کو دیکھتا جائے گا تو ان کے حق میں یہ فیصلہ آجائے گا ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ فیل وقت کے لیے یہ تمام کیسس الیکشن کمیشن کو ریفر کر دے کہ پہلے الیکشن کمیشن میں جائیں وہاں سے فیصلہ کرائیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آپ لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دیں لاہور ہائی کورٹ میں کیس کر دیں تو پھر اس فیصلے کو سنا جائے گا اس وقت جو ہے وہ پنڈی کے اندر اور کل لاہور کے اندر بھی جو لوگ پہ اس دھاندلی کے اوپر الیکشن کمیشن کی احتجاج کر رہے تھے تحریک انصاف کے ان کو بھی گریفتار کر لیا گیا تھا یہاں پہ لاہور کے اندر بھی جو مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں تھے ان کو بھی گریفتار کیا گیا تھا اور پھر سمابیہ طاہر ہیں پنڈی سے تحریک انصاف کی ان کو بھی گریفتار کیا گیا سمابیہ طاہر کو پنڈی میں یہ اس وقت سیچویشن چلتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ دھاندلی کی بات کر رہا ہے اس کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اگر کوئی تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو اس کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اس وقت جو محول ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے بہترین بنایا جا رہا ہے اور یہ جو زرداری صاحب کے ساتھ صدر کا عوضہ لگایا گیا یہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ لگایا جائے گا اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے رہیں گے اور پاکستان کا جو عوام ہے اس کا جو منڈیٹ ہے وہ چوری کر کے اب یہ زبدستی عوام کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے جی بلکل یہ جو پاکستان مسلمی نون ہے یہ زبدستی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گواہ بنا کر ایمکیوں کے گواہ بنا کر عوام کے ساتھ اپنا زبدستی نکاح جو کرنے جا رہی ہے یہ نکاح صرف اور صرف ان کو زلط اور رسوائی دے گا کیونکہ عوام کسی صورت ان کے ساتھ اس بندن میں بندنے کو تیار نہیں ہے اور عوام ان کو وہ زلیل کرے گی سیاسی طور پر کہ میرے خیال میں یہ لوگ دوبارہ کبھی اس طرح کے زبدستی جو منڈیٹ چنانا ہے وہ نہیں کریں گے دوبارہ